ہیلو فرینز کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پاپ سب خیریر سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل خیریر سے ہوں آج میں پھر سے حاجین ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ یہ ریسپی ہے آلو کیمہ مٹر اس ریسپی کو آپ نے کئی بار بنایا ہوگا اور کھایا ہوگا لیکن آج اس طریقے سے بنا کے دیکھیں بہت ہی جلدی بن جائے گی اور سب کو پسند آنے والی ہے یہ ریسپی تو اس ریسپی کو آپ روٹی چاول نان پراتو جس سے آپ کے دل کر اس ریسپی کو انجوئے کر سکتے اور خاص کر نئے جالو آتے سردیوں میں مٹر اور کیمہ کافی ٹیسٹی لگتے ہیں دیکھنے میں جتنی اچھی لگری کھانے میں اس سے زیادہ ٹیسٹی بنی تھی تو دیکھ لیتے ہیں اس ریسپی کو میں نے کس طرح کیسے بنایا ہے فٹا فٹ ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے آدھی کلو ہاتھ کا کٹاوک کیمہ لیا ہے جو کہ میں نے چھنیدار برتن میں دھوکے رکھ لیا تھا جسے کہ اس کا ایکسرا پانی سارا نکل جائے اور یہ میں نے لیے ہیں ایک کلو مٹر جسے میں نے چھن لیا ہے اور یہ میں نے لیے ہیں دو میڈیوم سائج کے ٹماٹر جسے میں نے کٹ لیا ہے پارک کر لیا ہے اور تین چار ہری مرچے اور دو تین میڈیوم سائج کی پیاجے جسے میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے جسے سائیڈ میں رکھ دیں گے فٹا فٹ ہائی فلم پہ میں نے کڑائی چھڑا دی ہے جسے میں بناوں گی کیمہ اور اس میں میں سارے مسالے جو میں نے پیاش، ٹماتہ، ہری مرچی کاٹی ہے وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گے اب لیے ہیں میں نے مسالے مسالے میں دو پسیوئی دھنیا لیے ہیں دو چمچ اور ایک چمچ پساگا مرچی مرچی اور نمک آپ اپنی ٹیسٹ اکورڈنگ کم جیدہ بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہو آدھی چمچ حلدی آدھی چمچ گرم مسالہ اور دیر چمچ میں نے نمک لیا ہے ایسی میں ایڈ کر دوں گی تیل تیل میں نے لیا ہے سرسوں کا اور اس میں ایڈ کروں گی دو چمچ ہائی فلیم کر دی ہے میں نے اور اس میں ڈالوں گی دو چمچ لسن ادھرک کا پیسٹ ہائی فلیم پہ ان سب چیزوں کا ہم مکس کر لیں گے یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب اسے فلیم جو ہے لو کر دیں گے لو فلیم پہ ڈھک کے ہم پندرہ سے بیس منٹہ پکنے دیں گے جس سے کہ ہمارا کیمہ جو ہے گل جائے گا تو پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اسے کھول کے دیکھ لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کیمہ جو ہے اچھے سے ہمارا سوفٹ ہو چکا ہے اور تیل بھی الگ ہو چکا ہے تو ہائی فلیم کر دیں گے ہائی فلیم پہ ایک منٹ تک اور فرائی کر لیں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ اچھے سے فرائی ہو جائے تو پھر ایک منٹ بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مٹر مٹر کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے سارے مسالے اس میں آپس میں مکس ہو جائیں ڈس منٹ تک پکنے دیں گے ڈس منٹ بعد کھول کے دیکھ لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں اچھا سا ہمارے جو مٹر ہے 75% تک گل چکی ہے اب اسی میں ایڈ کر دوں گی آلو آلو جو میں نے لیا ہے دو بڑے سائج کے آلو تھے اسے میں نے اس طرح کے سا کٹ کے رکھ لیے تھے اسے میں ایڈ کر دوں گی کیونکہ نئے آلو جو ہوتے ہیں وہ جلدی گل جاتے تو اسی لیے میں نے مٹر کے ساتھ نہیں ایڈ کیا تھے نہیں تو وہ زیادہ گل جاتے اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ ہمارے جو مسالے آلو کے اندر تک چلے جائیں اسے کافی اچھے لگتے ہیں پھر آلو کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی لگتے ہیں خاص کا سردیوں میں تو میں ایک گلاس اسے پانی ایڈ کر دوں گی اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اب اسے جب تک پکائیں گے فلیم لو کر کے جب تک ہمارے آلو گل نہیں چاہتے فلیم لو رکھیں گے اب کھول کے دیکھ لیتے ہیں ہمارے آلو اور مٹر کیمہ سب تیار ہے اسے میں ایڈ کر دوں گی ہرا دھنیا تو آپ کو ہماری ریسیپی کیسے لگی کومنٹس میں جب بتائے گا لائک شیئر کیجئے میرے چینل پر کرنا ہے تو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جسے کی میری نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اوکے بائے اللہ حافظ